اسلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو ما چینل ویلکم بیک ٹو ایرم سٹائل کارنر جی جناب تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں بہت ہی سیمپل جٹ کلیم لک لے کے ہی ہوں جی ہاں یہ ڈبل آئی لائنر ہے ونگ آئی لائنر ہالیڈے اسپائرڈ یہ لک ہے تو چلی دیکھتے ہیں ہم نے آج یہ لک کیسے کریوڈ کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آئی جو ہے اس کو پرپ اینڈ پرائم کر لیا ہے اس کے بعد ہم کریئٹ کریں گے جی اپنی آئی بروز اپنی آئی بروز کو سیٹ کرنا ہے ہم نے ایسا ایک ونگ جو ہے برش لے لینا ہے ونگ برش نہیں ہے یہ اینگل برش ہے اس برش سے ہم اپنی آئی بروز کو فیل اپ کریں گے اس طرح سے میں نے اپنی آئی بروز کو جاک پراؤن شیڈ کے ساتھ اگر آپ کے پاس یہ شیڈ نہیں ہے تو آپ آئی شیڈ پیلٹ سے بھی کوئی سبھی ڈاگ پراؤن شیڈ آپ اٹھائیں گے اس کو فیل اپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو چھوٹی سی ایک سپولی ہے اس کے ساتھ اپنے ہم شیڈ کو سمرج کر دیں گے اور پھر اپنی لڈ کو ہم کریں گے کنسیل جی تو یہ میس روز کا کنسیلر ہے اس سے میں اپنی آئی لڈ کو کنسیل کروں گی اور اپنے آئی بروز کو شیپ دوں گی اور شاپ لک دوں گی اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلیٹ برش لیا ہم نے کنسیلر برش اب جو ہم نے کنسیلر اپلائی کیا تھا اس کو ہم اس فلیٹ برش کے ساتھ شیپ آپ کر دیں گے اپنے آئی بروز کو اور اچھے سے اپنے کنسیلر کو ہم سیٹ کریں گے اوپر سے بھی اور اب اس کنسیلر کو ہم نے سیٹ کرنا ہے کسی بھی لوس پاوڈر کے ساتھ جو آپ کے پاس آفیلیبر ہے میرے پاس ہم اس روز کا لوس پاوڈر ہے اس کے ساتھ میں نے اپنے کنسیلر کو کچھ اس طرح سے سیٹ کر دیا ہے تاکہ ہم جو شیڈو اپلائی کریں وہ بلکل بھی کریس نہ کریں اور بلکل بھی سمودھ لکھ دیں اس کے بعد یہ رواج کا آئی لائنر ہے بہت سیٹ کے بعد کے رواج کے پروڈکٹ چیوز کریں آج میں کر رہی ہوں تو آج آپ نے کوئی بھی سین جو ہے مس نہیں کرنا ہے یہ رواج کا آئی لائنر ہے بہت پوائنٹڈ آئی لائنر اور کوک ڈرائی ہو جانے والا آئی لائنر ہے یہ میں آج اپلائی کر رہی ہوں آپ کی پرزور فرمائش پر کہ اپلائی کر کے بتائیں آیا یہ ورث بائنگ ہے کہ نہیں تو مجھے پرسنلی یہ بہت پسند آیا ہے بہت جلدی ڈرائ آؤٹ ہو جاتا ہے وارٹر پروف ہے اور جناب جٹ پلیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو نب ہے بہت ہی پوائنٹڈ نب ہے جتنے بھی بگنرز ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا رہنے والا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ ونگ کریٹ کی ہے ونگ کو بلکل آپ نے اس کے پوائنٹ سے نہیں پکڑنا آپ نے تھوڑا سا پوائنٹ چھوڑ کی ہے اس کی پھر آپ نے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اندر کی جانب اس طرح سے باپ نے ونگ کریٹ کر لیا بہت اچھے سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے باہر کی جانب ونگ کریٹ کیا اب ہم ٹائنی سا ونگ جو ہے اندر کی جانب بھی انر کارنر میں بھی کریٹ کریں گے تاکہ ہماری لک جو ہے آئی کی ذرا وہ لیندھ ہی نظر آئے ہماری آئی جو ہے اس طرح سے میں نے اس کو کریٹ کر لیا انر کارنر پہ اس کے بعد جانب آجاتی ہے پھر باری رواج کی یہ رواج کا جو ہے شائنر گلٹر آئی لائنر ہے آج اس کے ساتھ ہم گولڈ گلٹر کے ساتھ اس اب جو ہماری آئی لائنر ہے بلیک بلکل اباو آئی لائنر کے ہم اس کو اپلائی کر دیں گے جی جانب تو رائٹ اباو دی بلیک آئی لائنر میں یہ گولڈن آئی لائنر اس کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں کوئی جلدی نہیں ہے اگر آپ بگنر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کس طرح سے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے سٹروک کے ساتھ اس کو اپلائی کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ڈبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے بلکل ایزی لی اس کو اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد جناب آریہ تیپ یہ رواج کی پینسل کی یہ رواج کی بلیک کول پینسل ہے سوپر سمود ہے بہت ہی اچھی پینسل ہے پیگمنٹڈ پینسل ہے اب اس کے ساتھ ہم اپنی آئی کو جو ہے بلیک لک دیں گے اتنی بلیک لک جتنا کے ایز مچ ایز پاسیبل ہم اتنی بلیک لک اپنی آئی پہ دیں گے کیونکہ ہم نے ایک ہالیڈو لک کریٹ کرنی ہے جو کہ بغیر دھیر سارے آئی شایڈو اس کے بھی اچھی لک لگے اس طرح سے میں نے وارٹر لائن پہ اپلائی کر دیا اور اس کے بعد جو وارٹر لائن کے نیچے جو سکن نظر آتی ہے ہم نے اس کو بھی بلکل اچھے سے فلاپ کر دینا ہے اس کے بعد یہ پرو فیوجن کی میرے پاس پیلٹ آئی شایڈو پیلٹ اس میں سے میں اپنے برش کو اس بلیک شایڈو میں ٹپ کروں گی اور اس طرح ایک بہت ہی پریسائز برش کے ساتھ ہم اپنا جو پینسل لگائی تھی اس کو اس سے سمجھ کر دیں گے بلکل ایک چپٹا سا برش ہے اس کے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی اگر آپ کو سکن نظر آ رہی ہے جہاں پہ کہ ہمارا کاجل اپلائی نہیں ہوا یا شیڈ اپلائی نہیں اس کو ہم اچھے سے اس کو کور اپ کر دیں گے اپنی لیش لائن کو اور وارٹر لائن کو تاکہ بلکل ایک ٹیپ سموکی لک آئے جو کہ بہت خوبصورت لک کریئٹ کرتی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو مزید جو ہے سمود لک دینے ہیں تو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پینسل برش کے ساتھ بلینڈ اوٹ کر دینا ہے ہم اس شیڈ کو تھوڑا سب سمجھ کریں گے تاکہ یہ جو ایک ہارش لائن ہے یہ ختم ہو جائے اور سمجھ سی بہت ہی گارجس سی لک کریئٹ ہو جائے یہ دیکھیں اب کتنا خوبصورت یہ جو ہے سموکی آئی لک کریئٹ ہو چکی ہے اب اس کے بعد میں یہ مسکارہ یوز کروں گی میبلین کا یہ کلوسل مسکارہ ہے والیوم مسکارہ ہے بہت اچھا مسکارہ ہے اب میں یہ اپلائی کروں گی آپ کے پاس جو مسکارہ ہے آپ اس کو اپلائی کریے اور اپنے لیشز کو ہم جو ہے اس مسکارہ سے اچھے سے جو ہے کور اپ کر دیں گے مسکارہ بہت اچھے سے اپلائی کر دینا ہے ہم نے اندر کے جانب جو آپ کی آئی لیشز ہیں چھوٹی چھوٹی سے ہم نے ان کو بھی اس طرح سے کور کر دیا اب لور لیش کو بھی نہیں بھولنا لور لیش پہ بھی ہم نے بلکل اسی طرح سے مسکارہ اپلائی کر دیا اب جناب باریاتی ہائی لائٹر کی تو اب اسی پائلٹ کے اندر پروفیجن پائلٹ کے اندر میں یہ پریسائز برش کے ساتھ ہائی لائٹر لوں گی ایک سلورش سا ہائی لائٹر تھا وہ میں براو بون پہ اپلائی کر دوں گی ہم نے بہت ہی ایک سیمپل جیٹ گارجیس لک کرنی ہے جو کہ ہیوی بھی نہیں لگے اور یہ آپ کی ویکیشنز میں آپ کی ہالیڈیز میں آپ کو کرنے کا مزہ بھی اور آپ اس کو کیری کر سکیں اب یہ ہدا بیوٹی کی وارم اگسیشن پیلٹ میں سے میں بلکل لائٹ سا ایک براؤن سا شیڈ ہے ایک ٹرانسیشن شیڈ ہے اس کو میں اپنی اس جو ہے لائن ہے گریز ہے آئی کی اس پہ بس ہلکا ہم آپ دیکھ رہے ہیں ایک بلنڈنگ سا بلنڈ کر کے اس کو ہم ایک لکل لائٹ کر لیں گے تاکہ اس کی آنکھ کی جو ہے تھوڑی سی ڈپتھ کریوٹ ہو جائے اب ہم نے نمبر فور آئی لیشز پک کی ہیں اب میں نے یہ آئی لیش جو ہے سویٹ ٹچ کے ساتھ اس کو میں نے لیش کو اس کے اوپر پلائی کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ ہماری پلائی ہو گئی جی لیشز اب میں لگاؤں گی بلوش آن تو یہ کلیمرس فیس کا بلوش آن ہے اس کا نمبر ہے زیرو فور یہ بھی ریکویسٹر تھا کہ اس کو آپ دکھائیں یہ لگانے میں کیسا لگتا ہے تو آج میں نے یہ سوچا کہ اس کو میں لاؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ یہ کلیمرس کا بلوش آن کیسا ہے تو مجھے لگانے میں بہت اچھا لگا پگمنٹر تھا اور جینی کے تھوڑی دیر بعد یہ اڑ گیا نہیں یہ رہا پروپر اور جناب اس کے بعد ہائی لائٹر کی بھاری آتی ہے ہائی لائٹر میں نے الف کا ہائی لائٹر ہے جو کہ میں بہت سے اپنی ویڈیوز میں یوز کر چکی ہوں وہ ہائی لائٹر ہم نے اپلائے کر لیا جدھر جدھر ہمیں ضرورت تھی تو جناب اس طرح سے کلوئی سی دیوی سی لک ہماری کمپلیٹ ہو گئے تو جناب یہ میری آج کی لک تھی بہت ہی سیمپل جو آپ اپنے ہولیڈیز میں بہت اچھے سے ایزی لی کیری کر سکتے ہیں اور اس پر ٹائم بھی بھی نہیں لگتا آپ پانس سے دس منٹ میں اس لک کو کریٹ کر سکتے ہیں اس کو ضرور کریٹ کیجئے گا اور اپنے فیملی اینڈ فرنس پر اس کو شیئر بھی کیجئے گا جی جناب تو آج کی ٹاک آف دی دے اچھی باز یہ ہے کہ محنت سے کبھی بھی نہ گھبرائیں کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے آپ گھبرائیں گے جو آپ نے رسک تو لینا ہے دل میں شیطان وسوس سے ڈالے گا ڈرائے گا نقصان ہونے سے ڈرائے گا اور آپ قدم آگے نہیں بڑھا پائیں گے لیکن یاد رکھیں مشکلات کے پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرہ نکلتا ہے وہ کامیابی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ سٹپ اٹھائیں گے تو رب کی ذات آپ کے لئے رستے پیدا فرمائے گا وسیلے بنائے گا آسانیہ کرے گا مشکلات آئیں گے پر رب کی ذات بہت مہربان ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور وہ آپ کو آپ کی منظر تک پنچائے گا سو گھبرائیں نہیں خوش رہیں اور خوش رکھیں اور محنت کریں محنت میں عظمت ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سٹپ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے تو جناب اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اینڈ کروں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ بہت ہی سیمپل یا ایلیگنٹ لک آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کونسی لک چاہتے ہیں دیکھنا کونسا آئی میک اپ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کومیٹ موکس میں نیچے ضرور بتائیے گا اپنی سچیشنز جلتی ہیں وہ میرے سے ضرور شیئر کی جگہ میں سب کے کومنٹس دیکھتی ہوں پڑھتی ہوں اور میرے لئے آسانی ہوتی ہے نیکسٹ لک کریٹ کرنے کے لئے till then اللہ حافظ